میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں ماں چاہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب العرض والسماوات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک خیر اور برکت سے رہے گی جب تک حرم کعبہ کا احترام کرتی رہے گی جب تک یہ مکہ کا احترام کرتے رہیں گے کعبہ کا احترام کرتے رہیں گے اللہ عز و جل ان کو خیر برکت عزت عزمت رفعت بلندی اور بھلائی ان کا مقدر فرما دے گا اور جب یہ کعبہ کا احترام کرنا چھوڑ دیں گے تو ان کی عزت جاتی رہے گی اور یہ برباد ہو جائیں گے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود غور فرمائیے کہ کعبہ کی محبت مکہ کی محبت ہمارے دل میں کیسی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کی خدمت میں ارز کرتا چلوں کہ جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں ہر چیز کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے ہر وہ چیز جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو ان سب چیزوں کی محبتوں سے ہمارا دل منور ہونا چاہیے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں ویسے تو دوسریوں مثالیں دی جا سکتی ہیں صرف ایک مثال آپ کی سماعاتوں کے نظر کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی بندی جو نبی نے اللہ تعالی جل جلال ہوں کی ایک مقبول بندی سیدہ حاجرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی حرط ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے حرط حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اب صفہ اور مروعہ کے درمیان آپ نے چکر لگائے صفہ اور مروعہ کے درمیان چکر لگائے سباب اگرچہ جو بھی تھا حرط اسماعیل پیاس کی شدت میں مبتلا تھے پانی کی تلاش میں نکلی تھی سبب یہ تھا سبب جو بھی تھا حرط اسماعیل کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہیں کبھی صفہ کی طرف کبھی مروعہ کی طرف کبھی ادھر کبھی ادھر یہ چکر لگاتے لگاتے آپ نے سات چکر لگائے ایک آدھا تھی ایک طریقہ تھا سبب ختم ہو گیا قیامت تک شاید اب اس طرح کا سبب نہ پایا جائے لیکن اللہ کی بندی کی اس آدھا کو صبح قیامت تک آنے والا حج کرنے والا عمرے کرنے والا جب تک یہ اس آدھا کو عدھا نہ کرے اس کا حج اس کا عمرہ قابل قبول ہے ہی نہیں اب خود غور فرمائیے کہ یہ نسبتیں کتنی زیادہ عزت و عزمت والی ہوا کرتی ہیں اور ان نسبتوں کی پاسداری ان نسبتوں کو قائم رکھنا ان نسبتوں کو یادگار کے طور پر بنانا یہ حج کا ایک فعل جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے نا یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ نسبتیں مٹائی نہیں بلکہ نسبتیں قائم رکھی جائیں گی اور ان نسبتوں کی برکت سے عزت و عزمت و رفاعت و بلندیاں بلائیاں یہ سب کا سب تم حاصل کرتے چلے جاؤ گے قابل کی عزمت ہمارے دلوں میں آئی ہم عزت پا گئے قابل کی محبت دل سے نکلی بربادی مقدر بن گئی شفاہ الگرام کی حدیث مبارکہ جلد ایک صفحہ ایک سو سڑ سٹھ سرکار والا تبار شفیع روز شمار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قابت اللہ پر یعنی مسجد حرام میں روزانہ ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایک سو بیس رحمتیں اور یہ ایک سو بیس رحمتیں جو روزانہ یہاں نازل کی جاتی ہیں ان کی تقسیم کا بھی سرکار دولم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا میرے آقاہ ارشاد فرماتے ہیں ستون لطائفین قابت اللہ پر نازل ہونے والی ایک سو بیس رحمتیں جو مسجد حرام میں روزانہ اترتی ہیں ان میں سے آدھی رحمتیں یعنی ساٹھ رحمتیں یہ قابت اللہ کا تواف کرنے والوں کے لیے کیسی پیاری عبادت ساٹھ رحمتیں صرف اور صرف قابے کا تواف کرنے والوں کے لیے اور پھر ارشاد فرمایا وَأَرْبَعُونَ لِلْمُسَلِّينَ ان میں سے چالیس رحمتیں یہ وہاں موجود نماز ادا کرنے والوں کے لیے اور کچھ افراد وہ ہوا کرتے ہیں تواف کر کر کے تھک گئے نماز ادا کرنے لگے نماز ادا کر کے پھر تک آوٹ ہو گئی اب تک ہار کر کوئی کام نہیں کر رہے یہ وہاں بیٹھ کر بس دیوار کعبہ کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں کعبے کے نظارے کرتے چلے جا رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَشْرُونَ لِلْنَّاظِرِينَ بیس رحمتیں صرف وہاں بیٹھ کر کعبت اللہ کو دیکھنے والوں کے لیے کوئی کام نہیں کوئی عمل نہیں کوئی کچھ نہیں بس کعبے کو دیکھتا چلا جا رہا ہے یہ صرف کعبہ کا دیدار کرنے والا کسی برکت پا گیا کہ بیس رحمتیں صرف اور صرف کعبت اللہ کا دیدار کرنے والوں کو عطا کی جاتی ہیں اللہ تعالی کعبے کا دیدار بہت اللہ شریف کا تواف اور یہ ساری کی ساری بہاریں ہم سب کا مقدر فرمائے کعبہ مشرفہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے ذکر فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِمْ وُدِعَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَمْ وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ کنزل ایمان بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور سارے جہان کا رہنما کعبت اللہ بوزد عظمت و شان والا اس آیتِ کریمہ میں کعبے کے متعلق چار باتیں ذکر فرمائے گئیں کعبہ دنیا میں سب سے پہلا گھر کعبہ پوری انسانیت کا مرکز کعبہ برکتوں والا اور کعبہ تمام جہان والوں کے لئے ہدایت مزید رشاد ہوا جعل اللہ القعبت البیت الحرام قیاما للناس اللہ نے عدب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث بنایا مفسرین فرماتے ہیں کعبہ سے بہت سے لوگوں کے دینی اور دنیاوی امور وابستہ ہیں ہمارا حج وہاں پہ رہتا ہے تواف کی سعادتیں وہاں ملتی ہیں عمرے کی سعادتیں وہاں ملیں گی خائف وہاں پناہ پاتا ہے ضعیفوں کو وہاں عمل ملتا ہے تاجر اگر تجارت کا ارادہ لے کر جائے وہاں نفع ملتا ہے حج اور عمرہ کرنے والے وہاں حاضر ہو کر مناسق حج ادا کرتے ہیں سرکار کا سب سے پسندیدہ عمل یہ کعبہ تللہ کا تواف ہوا کرتا تھا سب سے زیادہ سرکار جس عمل کو پسند فرماتے وہ کعبہ تللہ کا تواف میں نیکی کی دعوت کی دھو میں ماشا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی